میں ہمیشہ کے لیے ساتھوں سے کہتا ہوں کہ چار الفاظ آئیہ سے ہیں جن کے اوزان ایک جیسے ہیں سیاست ہے ایک منافقت ہے دو عداوت ہے تین تجارت ہے چار یہ الگ الگ تقاضی ہے ان کے لیکن ہمارے سیاستی زعمان نے ان سب کا ایک ملغوبہ بنا رکھا ہے کہ جس میں عداوت بھی ہے منافقت بھی ہے اور تجارت بھی ہے میں تمام سیاسی ورکروں سے اور تمام سیاسی کارکنوں سے اور ان کے زعمان سے گزارش کروں گا کہ اپنے سیاست کو چار باتوں سے پاک کریں سیاست میں خیرخواہی کو دخل دیں خودغرضی سے اس کو پاک کریں جھوٹ سے پاک کریں صداقت کی بنیاد پر کریں عداوت سے پاک کریں خیرخواہی دیانت کی بنیاد پر کریں اور دھوکے اور خیانت سے پاک کریں یہ امانت کی بنیاد پر کریں کوئی بھی فکر چاہے وہ نیشنلزم کا ہو سوشلزم کا ہو اسلام کا ہو جو بھی ہو ہر فکر میں انسانی خیرخواہی مزمر ہوتی ہے خرابی آتی ہے خودغرضی اور منافقت سے لہذا میری گزارش یہ ہوگی کہ پاکستان کے سیاست سے منافقت کو خارج کر دیں اب ہمارے جن حکومتوں نے اور جن سیاسی جماعتوں نے نیشنل ایکشن پلان کو پاس کیا ہے وہ اپنے اس عمل کے لیے اپنی تعبیر تو کریں کہ وہ کیا تشریف کریں اس نیشنل ایکشن پلان یا قومی داخلی سلامتی فالیسی جو پاس کی ہے اس کا خلاصہ جو نیشنل ایکشن پلان کی صورت میں نکالا ہے اس نیشنل ایکشن پلان کو آگے بڑھانے کے لیے جو نکتہ کا ادارہ تشکل گیا ہے اور اس کے تابع یہ جو بات ہوئی ہے کہ جس شخص نے دہشتگردی کے عمل میں مذہب یا فرقی کا نام استعمال کیا ہو اس کا مقدمہ آرمی ایکٹ میں چلے گا اور جب آرمی ایکٹ میں سوال مقدمات کی گنجائش نہیں تھی تو پھر انہوں نے آرمی ایکٹ میں ترمیم کی اور جب آئین کے حوالے سے آرمی ایکٹ میں سوال مقدمات کے لیے گنجائش نہیں تھی تو غالباً اکیسویں ترمیم اسی غرض سے کی گئی جن حکومتوں اور اس کی شریک سیاسی جماعت انہیں یہ کردار ادا کیا ہے وہ اب نے اس کردار کے لیے کیا توجیل کر دی مولانا جس جماعت سے آپ کو خارج کیا گیا ہے جو جمعیت علمہ اسلام فے ہے اور آپ جمعیت علمہ اسلام پاکستان کے آمی اور اس کے حوالے سے آپ کام کر رہے ہیں تو جو جمعیت فے کی جو موجودہ پالیسی یہاں ہیں اس کے حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں کیا وہ ٹھیک جا رہے ہیں اور جمعیت کے اکابری نے ان کے نقشے قدم پر ہے ان کی تعلیمات اور فلسفی کے مطابق ہے کی نہیں میرے خیال میں میں نے ابھی بھی آپ حضرات سے گزارش کی ہے کہ میں نظم کے شریک ساتھیوں کی کردار پر بحث نہیں کروں گا اس لیے کہ اگر میں ان کے عیوب کو بیان کروں یا تو ان میں ہوں گے تو غیبت بن جائے گی یا نہیں ہوں گے تو تحمت بن جائے گی اور دونوں کردار شریعت کے خلاف ہیں میں صرف آپ حضرات سے یہ گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ نظم کے شریک ساتھیوں کے کردار کو خود اپنے علم کی مطابق کیا سمجھتے ہیں اگر صداقت اور دیانت ہے اعانت واجب ہے اگر جھوٹ اور خیانت ہے اجتناب واجب ہے کوئی کرے یا نہ کریں اس کی اپنی آپ نے ابھی اپنی تقریر کی دوران یہ بھی ذکر فرمایا کہ جمیل کی کسی رکن نے اسی لاکھ روپے کے اواز اپنا ووٹ فروغ کیا اور جن لوگوں نے شراب کے لحصے جاری کی ہیں ان لوگوں کی حمایت کی گئی ہے وہ آپ کا اشارہ کس طرف تھا وہ آپ اپنے دیکھیں میں نے آپ کی علم پر یہ سب کچھ چھوڑا ہے میں اپنے علم کی اظہار نہیں کرتا اس لیے کہ کوئی بھی فرد میرے علم کا مقلب نہیں ہے ہر فرد اپنے علم کا مقلب ہے میں نے آپ کو راستہ بتایا تلاش آپ کا کام کی بیگی بیگی بیگی